اسلام علیکم ناظرین ہارو دو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں ناظرین کالا جادو کی میں وہ ایک ساتھ یہاں پہ شامل کر رہی ہوں جو کہ کتابی شکل میں موجود نہیں ہے امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے کالا جادو میں کیا ہوا پتھر دیواروں اور دروازے پر لگ رہے تھے اکرام اچھل کر کھڑا ہو گیا شور بڑھتا جا رہا تھا میں بھی کھڑا ہو گیا آگے مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں کیا کروں اندازہ ہو گیا تھا کہ بشمار مچمہ ہے جو مسجد پر پتھراؤ کر رہا ہے آن کی آن میں فیصلہ کر لیا ہموشی سے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گیا اکرام نے کچھ کہنے کے لئے موں کھولا پھر فوراں بند کر لیا اسے میری ہدایت کا خیال آ گیا تھا پتھراؤ تو مسلسل ہو رہا تھا لوگ چیخ رہے تھے میں نے دروازے کے پٹ کھولے اور باہر قدم رکھ دیا لگ بگ سو ڈیر سو فرات تھے جیسے ہی دروازہ کھولا ان میں بھگدر مچ گئی ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے لیکن دروازہ کھلتے ہی وہ پلٹ کر بھاگ اٹھے اور کافی پیچھے جا کر رکھے یہ شاید یہاں کی روایت کا خوف تھا ان کے درمیان کچھ پولیس والے بھی تھے کیا بات ہے میں نے چیل کر پوچھا میری آواز کے ساتھ وہ دو قدم اور پیچھے آڑ گئے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تم لوگ یہ پتھر کیوں پھیک رہے ہو لوگ پلیس والوں سے کچھ کہنے لگے شاید بھی انہیں آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے مگر پلیس والے بھی انسان تھے کوئی بھی آگے نہ آیا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ عبادت گاؤں پر پتھر نہیں پھول پھینکتے ہیں یہ زمین مولچند مہراج کی ہے مسجد کس نے بنائی ہے کہاں ہے مولچند اسے بلاو ہم اسے توڑ دیں گے اسے توڑ دو توڑ دو اسے کسی نے پیچھے سے چیخ کر کہا اور مجمع پھر بچھر گیا پتھروں کی بارش پھر ہوئی لیکن نتیجہ انہوں نے خود دیکھ لیا پتھر پوری رفتار سے ان کے ہاتھوں سے نکلے ایک لمحے تیرتے نظر آئے و غائب ہو گئے جتنے پتھر مجمع کے ہاتھوں میں تھے سب فضاء میں ہی غائب ہو گئے میں ہموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا سب ایک دوسرے کے شانے پر سے اچھا کچھا کر پتھر تلاش کر رہے تھے لوگ پھر چیخے مسجد یہاں نہ رہی تو مول چند بھی نہ رہے گا یہ یاد رکھنا میں نے کہا ایک بہادر نے اس کے باوجود بہادری دکھائی اس نے ایک پتھر پوری قوے سے پھینکا اور پتھر آدھر راستے پر آ کر پلڑ گیا اس کے ساتھ اس شخص کی بھیانک چیخ سنائی دی وہ لہوالوان ہو گیا میں نے اسے چکر آ کر گرتے دیکھا لوگ خوف سے چیخے اور پھر بھرا مار کر دور پڑے اس کے بعد وہ نہیں رکے تھے میرا کلیجہ خات برکا ہو گیا دل سے شکریہ نکلا تھا میرے لفظوں کی لاج رکھی گئی تھی مجموع میں سب سے آگے آگے بھاگنے والے پلسمن تھے اب صرف زخمی شخص پڑا رہا گیا تھا اس کی پیشانی پڑ گئی تھی میں نے تشویش سے اسے دیکھا پھر اکرام کا آواز دی جی بھائیہ وہ پیچھے سے بولا آؤ تو میں نے کہا اکرام کے انداز میں خوف نہیں تھا وہ پورے اعتماد سے میرے ساتھ زخمی شخص کے قریب آیا زہمی کا پورا چہرہ خون میں ڈباوا تھا تیس پینتیس سال کا شخص تھا سرچکرہ رہا تھا اس کا مگر ہوش میں تھا مجھے دیکھتے ہی دہشت سے دونوں ہاتھ پھلا کر چیخا نہ میاں جی نہ ارے مر جاؤں گا نہ میاں جی تو کا بھگوان کا واسطہ ارے ہمیں نہ مارو ارے ہمارے چھوڑ چھوڑے بچے ہیں ارے نہ مارو ہمیں بھگوان کے لیے وہ دہشت کے عالم میں پیچھے ہٹ رہا تھا اس کے کندے پر باری کپڑے کا انگوچھا بڑھا تھا میں نے آگے بڑھ کر اس کا انگوچھا ہتا لیا اس کے درمیان سے دو ٹکڑے کیا اور اکرام کو دیکھ کر کہا اکرام وہ سامنے کھیت کی مینٹ کے سہارے سہارے پانی بھی رہا ہے اس کپڑے کو اس میں بھی گول آؤ اکرام کپڑا لے کر دوڑ گیا زہمی حراسہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا کہ پتھر مت پھینکنا تم نہ مانیں ارے رام رام بھول ہوگی مہاراج بھول ہوگی بس ایک بار معافی دیو اتنان رکھو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں نے کہا اکرام نے واپس آنے میں دیر نہیں لگائی تھی بھی گئے وے کپڑے سے میں نے اس کا چہرہ اور زخم صاف کیا پھر اس کے زہم پر کپڑے کی گدی بنا کر رکھی اور کپڑا کسکر بانتیا وہی رہا نظر آرہا تھا اور تمہارے الفاظ میں بھگوان کا گھر ہوتی ہیں انہیں نقصان پہنچانا گناہ یا پاپ ہے انسان ہو انسان سے پیار کرو ان نفرتوں میں کچھ نہیں رکھا مسلمان اللہ کا نام لے کر مریں گے تم بھگوان کو پکار کر مرو گے منہ دونوں کو ہے پھر آخر یہ جنون کیوں ہیں کیا نہ میں تمہارا رام بھرو سے جاؤ رام بھرو سے احتیاط سے جانا کہ ہی راستے میں تمہیں کوئی اور جنون ہی نہ مل جائے میں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا وہ لکھڑایا اور پھر سمل گیا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا کچھ دور نکلنے کے بعد اس نے پلٹ کر ہمیں دیکھا دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے اور پھر تیزی کے ساتھ بڑھ گیا جب وہ آنکھوں سے اوجر ہو گیا تو میں نے اکرام کو واپس چلنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں مسجد میں داہل ہو گئے میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو قابل ذکر ہو اکرام کی زبان پر بھی تالہ لگوا تھا ہماری ضروریات پوری ہو رہی تھی مگر میں بے تمنانی کسی قفیت میں ممتلا ہو گیا تو نہ جانی کیوں ایک استراب سے دل میں جاگ اٹھا تھا شام کو میں نے ججلا کر اکرام سے کہا تمہیں کیوں چھپ لگ گئی ہے نہیں مسعود بھائی ڈر رہے ہو خدا کی قسم بالکل نہیں اب تو ڈر کا شائع بھائی بھی نہیں ہے اللہ نے مجھ آپ کی قربت دے کر بہت بڑا سہارہ دیا ہے پھر بھی زیادہ چوب اختیار کر لی تم نے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا بھائی یا ایک خیال ہے میرے دل میں کیا بھائی آپ درویش ہیں اتنا دیکھا ہے میں نے کہ آپ دیکھنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے اتنا دیکھا ہے میں نے کہ آپ دیکھنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے آپ اللہ کے حکم سے سب کچھ کر سکتے ہیں میں اپنی بہن کے لیے تڑپ رہا ہوں میرا دل زخموں سے چور ہے مجھے اس کا کوئی پتہ بتا دیں مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے آپ اپنے روحانے قوتوں سے تلاش کر سکتے ہیں آپ میرے دل کے گھاؤ پھر بھر سکتے ہیں پھر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے بھائیہ وہ سسک کر بولا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں نے گردن چکا لی کچھ تیر سوچتا رہا پھر میں نے کہا اکرام تم نے ابھی کہا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے یہی کہا ہے نا تم نے ہاں بھائیہ اللہ کا حکم ہونے تو سب ٹھیک ہو جائے گا میں کچھ نہیں ہوں اکرام صرف ایک گناہ گار بندہ ہوں اللہ کا جو خود بھی زندگی کے عذاب میں گرفتار ہے جو خود بھی زندگی سے دور ہے جو خود بھی اپنا سب کچھ لٹائے بیٹھا ہے اکرام میری امی ہے میرے ابو ہے ایک چھوٹی بہن ہے جسے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا ہے میرا بھائی ہے میرے ایک مامو ہے محبت کرنے والے مگر سب چھین گئے مجھ سے میں انہیں نہیں پا سکتا میں انہیں نہیں تلاش کر سکتا میں اکرام اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہوں میں سزا بھکت رہا ہوں بس یہ دعا مانگتا ہوں کہ میری سزا پوری ہو جائے مجھے معافی مل جائے اور میں اپنوں میں پہنچ جاؤں میں طویل سفر پر ہوں اکرام اور اپنی منصر چاہتا ہوں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں میرے اوقات کچھ نہیں ہیں میرے دوست غیر اختیاری طور پر میری آواز رند گئی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اکرام سکتے کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا میرے ہموش ہونے پر وہ بے اختیار آگے بڑا اور مجھ سے لپڑ گیا معاف کر دو مسعود بھئیہ معاف کر دو میں نے تمہارا دل دکھا دیا ہے بھئیہ مجھے معاف کر دو نہیں اکرام معافی کس بات کی میں نے تو تمہیں اپنی اوقات بتائی ہے تاکہ تم مجھے بے حصی کا مجرم نہ سمجھو تمہاری بہن تمہیں ضرور ملے گی میرا خاندان بھی مجھے ملے گا مگر اس وقت جب اللہ کا حکم ہوگا آئندہ کبھی کچھ نہ کہوں گا بھئیہ وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد قفیت کچھ خوشگوار ہو گئی تھی کالباً دل کا گوار نکل گیا تھا اکرام نے کہا اس کے بعد انہوں نے ادھر رکھ نہیں کیا مشکل ہے نہ جانے شہر کا کیا حال ہے اللہ بہتر جانے بے گناہ مر رہے ہیں اللہ بہتر سبیل پیدا کرے گا میں نے کہا رات ہو گئی تھی کوئی گیارہ بجے ہوں گے کوئی کالم تھا کسی پرندے کے پھڑ پھڑانے کی آواز بھی نہ تھی ہم دونوں آرام کر رہے تھے بہت سی باتیں کی تھی ہم نے اوراں ہموش تھے اور اب ہموش تھے وقتاً مسجد کے بڑے دروازے پر دستک ہوئی ہم اچھل پڑے اکرام اٹھ کر بیٹھ گیا اور سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا دستک پھر ہوئی اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں دیکھتا ہوں میں نے کہا دروازے کے طرف بڑھ گیا اکرام بھی میرے پیچھے آ گیا تھا میں نے بڑے اعتماد سے دروازہ کھلا باہر تاریکی میں دو سائے نظر آ رہے تھے کون ہو تم میں نے نرمی سے سوال کیا ان کی صورتیں نظر نہیں آ رہی تھی ان میں سے ایک نے کچھ کہنا چاہا مگر عجیب سی آواز تو تم دونوں کیسے آنا ہوا آگے آنے والے آدمی نے دونوں ہاتھ جوڑ دی اور تقریبا دوزانوں بیٹھتا وہ بولا مہراج آپ کی سیوہ میں حاضر ہوئے ہیں میں مہراج ہاں ہاں کہو کیا بات ہے کیا تم ہندو ہو میں نے سوال کیا پیچھے والا آدمی تھوڑا سا آگیا ہے تو میں نے اس کا چہرہ جانا پہچانا محسوس کیا پیشانی پر بندی ہوئی سفید پٹی نے بلاخر مجھے یاد دلا دیا کہ وہ رام بروسے تھا وہ زخمی جسے میں نے زخم ساپ کرنے کے بعد واپس بھیج دیا تھا میرے مجھ سے بے اختیار نکلا ارے رام بروسے تم مہراج میں ہی وہ بولا کیا بات ہے بات بتاؤ یہ یہ مولچند مہراج ہیں مولچند اس باقے مالک اوہ اچھا اچھا تو یہ بابو مولچند ہیں کہیں یہ مولچند جی مہراج کیسے ہیں وہ آپ کا آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں مالک بگوان کے لیے میرے اس طرح آنے کو برا نہ سمجھے بڑی حمد کی ہے میں نے اور رام بروسے نے مجھے یہ حمد دلائی ہے مہراج من کی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے اب جو بھی ہیں ہمارے دھرم کے نہیں ہیں مگر سارے دھرم ایک ہی ہوتے ہیں زبان کا فرق ہے ساری اچھی باتیں دھرم ہی سکھاتے ہیں رام بروسے نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا مہراج تو میری حمد پڑی صبح کو جو کچھ ہوا بگوان کے سوگند اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا کہ جاؤ اور مسجد پر پتھراؤ کرو وہ سب انہی پاپیوں کا کیا دھر ہے مہراج اب مجھے شمع کر دیں میری من کی کچھ باتیں سن لیں مجھے پورا واقعہ ملوم ہوا پر یہ یہ سب تو جگہ جگہ ہو رہا ہے میں نے کچھ نہیں کرایا بس مہراج سنی جئے میری بڑا دکھی ہوں میں بس ایک بار میری ساری پتا سن لیچئے بیٹھ جو مولچند تم بھی بیٹھو رامبرو سے میں نے کار خود بھی سیڈی پر بیٹھ گیا وہ دونوں میں سامنے بڑے عدب سے بیٹھ کے تھے مولچند کہنے لگا سارے شہر میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے مہراج رامبرو سے میرے پاس آیا میرا یہ آدمی ہے اسے سارا واقعہ مجھے بتایا میری تو حمد نہیں پڑ رہی تھی مگر یہ کہنے لگا بڑے اچھے انسان ہیں انسانوں کی طرح جینے کا درست دیتے ہیں بس مہراج اپنا دکھ لے کر آپ کے پاس آ گیا یہاں جوالاپور میں جو کچھ ہو رہا ہے مہراج اس کا ایک کارن ہے پہلے یہ بتاؤ بستی کے ہندو اس وقت بھی انسانی شکار کی تلاش میں تو نہیں نکلے ہوئے ہیں یہاں سے جو لوگ واپس گئے مہراج ان کے تو میہ مر گئی ہے دوبارہ کوئی ادھر نہیں آئے گا ویسے اس پت بستی میں کئی فساد نہیں ہے سب اپنے اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں اچھے آپ کو کیا کہنا چاہتے ہو میں نے کہا کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں مہراج جن کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ آگے چل کر ملی ایک کیسی ہوں پر یہ جانتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور کیونکہ گرج نات سیوہ کے ہزاروں کان ہیں ہزاروں آنکھیں وہ سب کی تاک میں رہتا ہے اس کے قبضے میں بڑے بیعر ہیں مہراج وہ اپنے بیروسے ساری بستی کی حبر رکھتا ہے اسے ضرور پتا ہوگا کہ ہم اس سمیہ آپ کے پاس آئے ہیں فکر مت کرو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اب مہان ہے مہراج یہاں جو کچھ ہوا میں سن چکا ہوں میں نہیں نہیں پوری بستی نے آپ کی آزان کی آواز سنی ہے لاؤڈ سپیکر کے بیئر کھلبلی مچ گئی یہ آواز کہاں سے آئی اس کے بعد بڑی بڑی باتیں لوگ کر رہے ہیں میرے پاس بھی آئے تھے کیا کہہ رہے ہیں لوگ صبح صبح آئے تھے کہہ رہے تھے کہ ہندو دھرم پر آفت پڑھنے والی ہے کوئی آگئے کیا کریں تم نے کیا کہا ملچند میں کیا کہتا یہی کہا کہ جاؤ گرشنات کے پاس پھر وہ گئے ہاں گئے تھے کیا کہا اس نے تمہیں پتا چلا ہاں مہراج اس سمیہ تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے وہ بولا کہ جاؤ پتا لگاو کہ آواز کہاں سے آئی پھر لوگوں نے یہ مسجد دیکھ لی جو رات و رات بن گئی ہے بات پوری بستی میں پھیل گئی اور مت کے مارے دور رہے اس پر پتھراؤ کرنے لگے مگر اس سے ڈرتے بھی تھے ڈرتے کیوں تھے بس مہراج کیا بتائیں بعد میں رام بروسے نے مجھے پوری بات بتائی بستی بھر میں شور مچا ہوا ہے کہ مسجد رات و رات بن گئی یہاں ایک مندر بھی تو رات و رات بن گیا تھا ہاں مگر اس کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کیا معلوم ہے یہی کہ وہ یہی کہ وہ بھوانی کا کال مندر ہے اور کال جادو سے بنا ہے سب جانتے ہیں کہ گرج ناسیوک اگھوری ہے اتار نہیں لوگ یہ بات جانتے ہیں میں نے دلچسپی سے پوچھا کون نہیں جانتا پھر بس کے حکامات پر عمل کر رہے ہیں بوسے کون نہ ڈرے ہے مہاراج باب مولچند نے بتایا مجھ اس کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ مولچند بتانے کے لیے یہ تو آئے ہیں مہاراج جوالہ پور کے آس پاس کی زمینیں ہماری ہیں یا پھر کمر صاحب کی وہ ہیں رئیسوں کے دماغ والے ہم انہوں نے کبھی برابر کا نام آنا اب مہاراج صاحبی بھوان کا دیا کھاتے ہیں کون کسی کو مانے ہم نے بھی آنکھیں بگاڑ لی اس سے پہلے کبھی جوالہ پور میں ہندو مسلمان نہ لڑتے تھے مگر کمر صاحب ہندو کو نیچ سمجھتے تھے پہلا جھگڑا انہوں نے کر دیا تب ہندو بھی کڑے ہو گئے اس کے بعد وہ دوستی ختم ہو گئی یہاں مسالی حصیت رکھتی تھی بات بات پر جھگڑے ہونے لگے سب کے دلوں میں نفرت کا بیچ پڑ گیا تھا کور کی زمینوں پر مندر تھا پرانا ایک بار ہندو نے سے بنانا چاہا مگر کور ریاست علی نے منع کر دیا یہ جان علی کی مسجد ہم سے کہا گیا کہ مسجد بنانے دے ہم نے بھی منع کر دیا چھوٹ چھوٹی باتیں چل رہی تھی بڑی بات کبھی نہ ہوئی پھر گرج نہ سیوک بستی میں آیا کتنی پرانی بات آئی میں نے درمیان میں ٹوکا کوئی سوہ سال ہو گیا مہراج وہ بستی میں آیا میں نے کہا ہاں گوردھن کے چھوٹرے بس نے آسن لگایا چھے دن چھے راتیں الٹی کلو پر بیٹھا رہا نہ کھانا نہ پینا لوگوں کے تو تھٹ لگ گئے کیا ہندو کیا مسلمان سب اسے دیکھنے جاتے تھے پھر اچانک ساتھویں صبح وہ نیچے اترا اس نے پہلی بات یہی پوچھی تھی کہ سامنے کھڑے لوگوں میں کتنے ہندو اور کتنے مسلمان ہیں خوب پھر کیا ہوا میں نے دلچسپی سے پوچھا کوئی بیس آدمی تھے سب نے اپنے بارے میں بتا دیا وہ بولا کہ مسلمان وہاں سے بھاگ جائیں ہندو کھڑے رہے ہیں مسلمانوں نے برا مانا کچھ چلے گے اور جو نہ کہے ان پر شاہد کی مکھیاں دوڑا دی اس نے کیسے میں نے پوچھا میں تو وہاں نہیں تھا مہاراج مگر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا کہ جہاں وہ کھڑے ہیں وہ زمین ہندووں کے باپ کی نہیں ہیں وہ نہیں جائیں گے ہندو تو کچھ نہ بولے تھے مگر اس نے ہاتھ اوپر کر کے مٹھی بند کیا اور پھر اس مسلمانوں کی طرف کھول دیا شاہد کی مکھیاں اس کی مٹھی سے نکلیں اور مسلمانوں کے چہرے سے چمٹ گئیں پھوپ کٹا وہ چکتے میں بھاگ گئے تب اس نے ہنس کر کہا اب یہ اس بستی سے بھی بھاگ جائیں گے جوالا پور بھوانی کال بنے گا اس کا نام گرچ نات ہے اور وہ ہندو دھرنگ کا سیوک ہے ہندووں کو جوالا پور میں رہنے کے لیے جگہ ملے گی اور وہ ایک ایک مسلمان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا بھوانی کنڈ میں صرف گرچ نات سیوک کی حکومت ہوگی اور یہ علاقہ پورے ہندوستان سے الگ ہو جائے گا یہاں کے رہنے والے ہندوستان کے بادشاہ کہلائیں گے وہ اتنے دولت مند ہوں گے کہ سارے دیشمن کا مقابلہ نہیں کیا جائے سکے گا بس وہ گرچ نات سیوک کا ساتھ دے اور مایا کٹ کی تعمیر میں حصہ لے پھر اس نے زمین پر سے پتھر اٹھا اٹھا کر ان لوگوں میں بانٹے جو وہاں موجود تھے اور انہوں نے ان پتھروں کو سونے کی ڈلیوں میں تبدیل ہوتے دیکھا سارے کے سارے نحال ہو گئے تھے پھر بھلا اس کی بوجہ کیوں نہ شروع کی جاتی وہ مہان اتار مان لیا گیا بستی میں عجیب سی سنسنی پھیل گی لوگوں نے بھی آ کر کہانیاں سنائیں جن لوگوں کو سونے کے وہ ٹکڑے ملے تھے میں نے انہیں بلا کر سونے کے ان ٹکڑوں کو دیکھا سچ مچ کا سونا تھا مہاراج مگر اس کی باتیں سن کر مجھے عجیب سے احساس ہوا تھا خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب کوئی بری بات ہونے والی ہے ایر میری اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ میں اس کے حلاف کچھ کہتا لیکن میں نے اس کے سامنے جانے سے گریز کیا پھر مہاراج وہ اس مندر پر جا پہنچا جو ٹوٹے مندر کے نام سے مشہور تھا لوگ اس کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے اس کے بڑے قیدت مند ہو گئے تھے ہر شخص اس کی سیوا کرنے میں لگا رہتا تھا تاکہ اسے کچھ مل جائے آپ جانتے ہیں دولت کا علاوش کتنا برا ہوتا ہے اس نے اپنے پیچھے لگے ہوئے لوگوں سے کہا کہ پہلے مایا مکند تعمیر ہو جائے پھر لوگ اسے ملیں اس سے پہلے وہ ان کے لئے کچھ نہیں کرے گا ٹوٹا مندر کمہ ریاستہ علی کی زمینوں پر تھا کمہ ریاستہ علی نے اپنے ہر کاروں کے ذریعے سے وہاں سے نکلوا دیا اور کہہ دیا کہ وہ مندر بنانے کی اجازت نہیں دیں گے وہ کمہ ریاستہ علی سے تو کچھ نہ بولا کسی نے اسے میرے بارے میں بتایا پاپی سیدھا میرے پاس آ گیا مہاراج اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نہ تو اتار ہے نہ دیبتہ نہ سادو سنت بس کالا جدو جانتا ہے اس کے بل پر کام کرتا ہے اس نے مجھ سے کہا میں مندر والی زمین خرید لوں اور وہاں مائے مکند بنانے کی اجازت دے دوں مہاراج بدنصیبی یہ ہوئی کہ جس سمعے میں اسے باتیں کر رہا تھا میری دھرم پتنی بھی وہاں پہنچ گئی سوریا کرن بہت سیدھی سادھی عورت ہے اس سے ایک دم متاثر ہوگی اس کی باتیں سننے لگی پھر اس نے سفارش کی کہ میں کمہ ریاستہ علی سے بات کر کے زمینیں خرید لوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کروں گا مہاراج انسان ہوں ڈر گیا پھر میں نے کمہ ریاستہ علی سے بات کی تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بڑی حکارہ سے میری اس پیشکش کو ٹھگرا دیا میں نے تو ان سے کہا تھا کہ مندر کے نام پر زمین دے دیں اگر مفتنہ دے تو اس کا مول لے لیں کہنے لگے مول چند اپنے آپ کو بیچ بھی دو گے تو اس سمین کا مول نہیں دے پاؤ گے وہی باتیں کی انہوں نے مہاراج جو بری لگنے والی تھی مجھے بھی بری لگی میں نے ہموشی اختیار کر لی چاہتا تو اس وقت بھی ان کی بات کا جواب دے سکتا تھا لیکن نتیجہ فساد کے علاوہ کشنا ہوتا ان کے بھی بہت آدمی ہیں یہاں صرف مسلمانوں کا ہی نقصان نہیں ہو رہا ہندو بھی اتنے ہی مارے جا رہے ہیں جتنے مسلمان سو یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ اچانک لوگوں نے مجھے بتایا کہ مندر کسی پروسرار قوتیں تعمیر کر دیا ہے وہ پورے کا پورا بن گیا ہے اس میں کوئی دروازہ نہیں رکھا گیا چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں ہیں پھر میں نے اور بھی بہت سی باتیں سنی مہاراج کمہ ریاض تلی نے اپنے آدمیوں پر قدالے لے کر بیجا اور کوئی سو آدمی مندر پر قدالے چلاتے رہے لیکن مندر کی مٹھی تک نہ کھاڑ سکے یہاں تکیں تھک گئے عمر یاست تلی نے وہاں بارود کے دماغے بھی کرائے مگر مندر ٹس سے مس نہیں ہوا اور نے تسلیم کرنا پڑا کہ گرج نات سیوک کوئی بہت بڑا رشی منی ہے یہ جگڑا چل رہا تھا کوئی سوا سال ہو گیا حکومت اس سلے میں کچھ کرنا چاہتی ہے مگر نجانے کیا ہو جاتا ہے آپ سے تھوڑے دن پہلے شاید گرج نات سیوک ہی نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ فساد کریں میرے پاس بھی یہی حکم آیا کہ مہاراج میں بھی مجبور ہو گیا میرے آدمی بھی اس کے حکم کی تعمیل کرنے میں مجبور ہو گئے میں نے چونکر بابو ملچند کو دیکھا تو وہ گردن چھکا کر بولا اس کا بھی قارن ہے مہاراج مجھے ہسی آگئی میں نے کہا تو چلو وہ بھی بتا دو بابو ملچند ملچند گردن چھکا کر کچھ سوچنے لگا پھر بولا میری دھرم پتنی سوریہ کرن مہاراج اس پاپی نے میرے گھر پر اپنا منحوس سائر ڈال کر مجھے بابو میں کر لیا کیسے بھانی اور دلچسپ ہو گئی تھی سوریہ کرن بھگوان کے سوگند ایک سیدھی سادھی عورت تھی بلکل گریلو اس نے میری آنکھوں کے اشارہ کو بگر کبھی کچھ نہیں کیا تھا لیکن وہ آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی تھی میں آپ کو کیسے بتاؤں بس یوں سمجھ لیں کہ اس نے مجھ میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی میں کبھی اچانک اس کے کمرے میں چلا جاتا تو وہ چھوڑ سی بن جاتی ایسے جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو میں نے ایک دن اس سے یہ بات کہی تو وہ بری طرح بگڑ گی پہلی بار اس نے میں سامنے گھر کی بہت سی چیزیں توڑ دی مجھے غصے سے زیادہ اچھ ہمبا ہوا تھا مہراج بھی ایسی نہ تھی میں ہموشی سے اس کی نگرانی کرنے لگا کبھی کبھی اس کے بند کمرے سے کسی مرد کے بولنے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی میرے دستک دینے پر دروازہ نہیں کھولتی تھی ایک بار موقع پر میں نے دروازہ تروا دیا تو کمرے سے وکیلی نکلی ایک ایک کونہ چھان مارا میں نے مگر چڑیا کا بچہ بھی نہیں نکلا وہ تمسخرانہ نظروں سے مجھے دیکھتی رہی وقت اس طرح گزرتا راجوالہ پور کے حالات اچھے نہیں تھے ہمار صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ میں نے تاثب میں کیا ہے کئی بار ان کے آدمیوں نے میری تیار فصلیں اجاڑی باغوں کو نقصان پہنچایا جسان تو میں بھی ہوں میں نے بھی جواب دیا مگر معاملہ دوسرا تھا سوریہ کے رنگ ڈنگی بدل گئے تھے وہ اپنی عمر سے کم کی باتیں کرنے لگی تھی ایسے سے بناو سگار کر دی کہ اس نے بھری جوانے میں کبھی نہ کیے تھے تنگ آتا جا رہا تھا میں ان حالات سے مگر کچھ کرنے کی حمت نہیں ہو رہی تھی پھر ایک دن مہاراج ایک دن مول چند ہموش ہو گیا اس کے چیرے پر خوف کے سائے چھا گئے سانس تیز تیز چلنے لگی جیسے کوئی انتہائی خوف نکت تصور اس کے ذہن میں جاگا ہو کوئی بہت بھیانک خیال اس کے ذہن سے گزر رہا ہو نہ صرف میں بلکہ اکرام بھی دم سادے اس انوکھی داسان کو سن رہے تھے اس کے آگے بولنے کے منتظر تھے مول چند کچھ دیر اسی کیفیت میں مبتلا رہا پھر خود کو سمال کر بولا سورے کرن اس شام سر شام ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اس نے سب سے منع کر دیا تھا کہ کوئی اس کے پاس نہ آئے مجھے پتا چلو تو میں اندر گیا مجھ سے بھی اس نے کہا کہ اس نے کل بھوگنا برت رکھا ہے اور چاند چم کے ہی وہ بائے نکلے گی اور سب سے پہلے چندر ماہ کے درشن کرے گی میرے لاک کہنے پر اس نے دروازہ نہیں کھولا تو میں بگڑ کر چلا آیا مجھے بہت غصہ تھا ساتھی میں ہی سوچ رہا تھا کہ بات بہت بگڑ گئی ہے کچھ کرنا چاہیے میں اوپر کے گھر میں چلا گیا غصے میں جاکتا رہا گھر کے سارے لوگ سوچ چکے تھے چاروں تب سناڑا پھیلا ہوا تھا چاند آئیستہ آئیستہ نکل رہا تھا اچانک میرے کانوں میں بیلوں کی گھنٹیاں بجنے کی آواز پڑی اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر منڈے پر آ گیا رات کے اس سمیں کس کے بیل کھل گئے میں نے یہ سوچ کر منڈےری سے باہر جھانکا مگر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا مہاراج وہ تو ایک رتھ تھا جس میں جوڑی جتی ہوئی تھی بیلوں پر سات سجے ہوئے تھے مگر کوئی رتھ بان اس پر موجود نہیں تھا اسی سمیں دروازہ کھلا سریعہ کرن سجی بنی باہر نکل کر رتھ میں بیٹھ گئی بیل مڑ کر واپس چل پڑے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نظر نہ آنے والا جوڑی ہانک راؤ میری حیرت غصے میں بدل گی کچھ بھی تھا وہ میری استری تھی میں آندھی طوفان کی طرح نیش اتراب بگلی حصے سے گھڑا کھلا اس پر زین کسے بغیر بیٹھ کر چل پڑا سریعہ کرن کے اتوار حد سے بگڑ گئے تھے اب میں سے موف نہیں کر سکتا تھا رتھ کافی آگے نکل گیا تھا اب میں بھی چلا جا رہا تھا مگر فاصلے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ جاتی کہاں ہے اور مہاراج میں نے رتھ کو کمر صاحب کی بغیہ میں جاتے ہو دیکھا مگر جب وہ گرشنات سیوہ کے مایا کنڈل کے سامنے رکا تو میرے ہوش بگڑنے لگے میں نے دور ہی گھوڑا رکا کچھ سوچا اور پھر گھوڑے سے نیچے اتر آیا گھوڑے کو میں نے وہی رکنے کا اشارہ کیا اور دبے پاؤں آگے بڑھ گیا سوریا کرن نیچے اتر آئی تھی پھر وہ چھنچن کرتی آگے بڑھی میں اب اس کا پیچھا کرنے لگا میں نے سوچا سوسری اندر کیسے جائے گی مندر کا تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے مگر مہراج چاند کی پوری روشنی میں میں نے دیکھا وہ دیوار کے پاس پہنچی اور پوری کی پوری دیوار میں سما گئی جیسے کسی کھلے دروازے سے اندر داہل ہو گئی ہو پہلے تو ڈر لگا کسی اور کا معاملہ ہوتا تو وہاں سے بھاگ نکلتا ہے مگر بات دھرم پتنی کی تھی ہو سکتا ہے اس جگہ چور دروازہ ہو آہر گرچنات پی تو کہیں نہ کہیں سے باہر آتا ہوگا سو اس جگہ پر آنکھیں جمائے میں دیوار کے پاس پہنچ گیا رات مڑ کر ایک طرف چلا گیا تھا میں نے دیوار کو خوب ٹرٹولا مگر مہراج کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں سے کوئی اندر گھس سکے خصے سے کلستہ ہوا میں پلٹا تو اگر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی بھگوان کی سوگند کھا کر کہہ رہا ہوں مہراج اس راستے سے چل کر آیا تھا اسی جگہ کھڑا تھا اور پھر بہت سی بار یہاں آیا تھا مگر وہ کھائی کبھی وہاں نہیں تھی جو آپ دیکھی تھی مجھے سمجھنے کہ مولت بھی نہ ملی اور میں کھائی میں گرنے لگا چیخہ بھی تھا خوب زور سے ایسا لگا تھا جیسے پتال میں گر رہا ہوں یہی خیال آیا تھا کہ اپران گئے مگر بچ گیا پچا کی آواز ہوئی بدبو کے مارے میری ناک سڑ گئی کسی گندی کیچڑ کے جہڑ میں گریا تھا اسی ورے سے ہاتھ پاؤں کٹنے سے بچ گئے دے کچھ دے تو ہوش ہی نہ آیا مگر جیون سب کو پیارا ہوتا ہے جوہڑ بھی زیادہ چوڑا نہیں تھا ہاتھ پاؤں مار کر باہر نکل آیا چاند اب بھی چمک رہا تھا اور جگہ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی اکل ہی ساتھ نہیں دے پا رہی تھی کمریہ ست علی کا باغ برتی مندر اور یہ کھائی ساری باتیں عجیب تھی گندہ جوہڑ پیچھے تھا پھر سامنے کچھ نظر آیا کچھ لوگ تھے انہوں نے ایک تخت بچھایا اس پر کالین بچھایا گیا دوسرے نیچے کالین بچھا رہے تھے بہت سے لوگ آ کر اس کالین پر بیٹھ رہے تھے بیچ میں جگہ چھوڑ دی گئی تھی پھر کنارے کنارے سا زندے آ کر بیٹھ کے اس کے بعد چار خوبصورت عورتیں زیبروں میں لگی ہوئی آئی اور نیچے بیٹھ کر پیروں میں گنگرو باننے لگی پھر اچانک سارے کے سارے اٹھ کڑے ہوئے اور مہاراج میں نے دیکھا کہ وہ پاپی جادوگر اوپری بدن سے ننگا نیچلیزم پر کاریا کندی کی دھوتی منڈے سر پر سونے کا تاج پہنے گلے میں ہیرو کی ملائے ڈالے اس اسری کا ہاتھ پکڑے سینہ تارے چلا رہے وہ نرکھنی ایسے لجائی شرمائز کے ساتھ چل رہی ہے جیسے ابھی ابھی لگن منڈب کے پھیرے پورے کر کے سیدھی آ رہی ہو دونوں آ کر تخت پر بیٹھ گئے اور نچن ہاریاں کھڑی ہو گئی سازندوں نے ساتھ سمبالی ہے جو کچھ تھا اپنی جگہ تھا مگر اپنی اسری کو یوں دیکھ کر ڈر خوف من سے نکل گیا گسے سے بدن کامپنے لگا اور میں دھارتا ہو ایسے گالیاں بکتا ہو آگے بڑھا سازندوں کے ہاتھ رکے نچن ہاریوں کے پاؤں سب کے سب مجھے دیکھنے لگے گرج ناتھ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا سوریہ کرن کیوں آئے یہاں کیا کریے تو میں غصے سے دھارتا ہوا بولا کون سوریہ کرن بابو مولچند کس کی بات کر رہے ہو گرج ناتھ نے مسکراتے ہو گا یہ میری دھرم پتنی ہے گرج مہراج یہ میری اسری ہے آگے ایسا کہو گے تمہارے جاؤ گے یہ تمہاری دھرم پتنی نہیں کنسہ بھوانی ہے امر بھوانی چیک انسہ سروپا اس نے کہا پھر وہاں مجود لوگوں سے بولا کنٹ سبا میں یہ کالا چور کیسے گسایا تم سارے کسارے سسرو اندے ہو گئے سبا خراب قدیس نے مار بکاو اسے اور مہراج بسا مجھول پر پڑے وہ مارا مجھے کسیرتے میں بہت دور تک لائے پھر ایک جگہ ڈال دیا اس کے بعد سب چلے گئے یہ وہی جگہ تھی جہاں میرا گھوڑا کھڑا ہوا تھا سامنے ہی مایا مکڑ نظر آ رہا تھا ویسے کا ویسا دروازے کے بغیر میں کراہتا ہوا اٹھا گھوڑے کے پاس پہنچا تو مجھے دیکھ کر ڈر گیا اور ہنناتا ہوا سر پہ ٹھو لیا یہ نئی پتہ پڑی تھی غصہ تھا تکلیف تھی گرتا پڑتا گھر کو چل پڑا نجانے کتنے گھنٹوں میں گھر پہنچا تھا وہ بہت زیادہ تھا اس کے بعد فیصلہ کرنا تھا کوئی ٹھوس فیصلہ کرنا تھا مگر مہرائی دروازہ کھل کر اندر دائلواتوں سے پلنگ پر سوتے پایا بھیجا ہل کر رہ گیا وہ گھر کے عام کپڑے پینے کروٹ لیے گہرے نیند سو رہی تھی لگتا ہی نہیں تھا کہ گھر سے نکلی ہے چہرہ بھی بناو سنگار سے صاف تھا کہیں سے بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ وہ گھر سے بائے نکلی ہے کچھ پر بے ہوشی داری ہونے لگی پاگلوں کی طرح اسے دیکھتا رہا یہ کیا تھا کس جال میں پھس گیا میں اسے یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا میں نے اور پھر وہ کالی صبح میں بھی نظر آئی تھی مجھے اتنا بڑا دھوکہ تو نہیں ہو سکتا تھا پھر خیال آیا کہ یہ سب گرجنات کے جال ہیں اس کا کالا جادو ہے وہ میری دھرم پتنی ندوش ہے وہ بیچاری کال جال میں پھس گئی ہے مگر اب کیا کروں اسے کیسے بچاؤں صبح کو بلکل ٹھیک تھی مگر میرا بدن درد کارا تھا میرا چہرہ دیکھ کر بولی جی حراب ہے کچھ ہاں کیا بات ہے کل تم نے بھوگنا برت رکھا تھا ہاں چندرمہ دیکھ کر برت توڑا تھا سوچ میں ڈوب گئی اس کے چہرہ پر حیرت کے اثار پھیل گئے پھر وہ علشوہ وے انداز میں بولی کہاں برت توڑا تھا میں نے چاند نکلنے کے انتظار میں لیٹی پھر سو گئی ہائے رہا میرا برت تو بیکار گیا اس کلجہ افسوس بھرا تھا رات کو نہیں جاگی کہاں جاگی اور عرد تم نے دروازہ کیسے کھولا اندر سے تم نے نہیں کھولا تھا بلکل نہیں میں تو سو گئی تھی میں ہموشی سے اسے دیکھتا رہا پھر میں نے اچانکا یہ برت کیوں رکھا تھا تم نے اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا تو میں نے پھر اس سے یہی سوال کیا وہ کچھ دیر کے بعد بولی تمہیں نہیں بتا سکتی بتاؤ نہیں یہ مشکل ہے کیا گرج ناتھ کے کہنے سے میں نے غصے سے پوچھا وہ چمکر کھڑی ہوگی گرو دیو کا نام کیسے لے رہے ہو تم گرو دیو وہ تمہارے گرو دیو کیسے ہوگے اس گھر میں ان کا نام عزت سے لینا ناتھ یہ میں تم سے کہہ دیتی ہوں اس نے سرد لیچے میں کہا